موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام سوال کے ساتھ میں ہوں فرزان ارشد ناظرین ملک میں سیاسی طور پر صورتحال نہایت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور اپنے اپنے لائے عمل کے مطابق تمام سیاسی جماعتیں اس وقت انتہائی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں اگر آپ نے پچھلے چند دن کی سیاست پر غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت چاہ رہی ہے کہ وہ اپنا لیڈر آف داو پوزیشن لے آئیں کیونکہ نیکسٹ منت جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نیب کے چیرمن کی تقرری ہوگی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیرمن کی تقرری ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا سال الیکشن کا ہے الیکشن میں ظاہر ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ اور ان اپوائنٹ کے حوالے سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں شامل ہوں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پلوٹیکل نگوشیشن شروع کی ہوئی ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفت جا کر ایمکیو ایم سے ملا اور ان سے اس حوالے سے سیاسی طور پر مشاورت بھی کی اور ان کی مدد بھی چاہی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو چھاسٹھ سیٹیں چاہیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تینتیس سیٹیں ہیں لیکن دو ان کے جو ایمین ایز ہیں وہ ان سے کافی نراز ہیں جس میں آئیشہ گللہ ایوگرہ شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایمکیو ایم کے پاس چوبیس سیٹیں ہیں اور کافلی کے پاس دو سیٹیں ہیں دس ارکان جو ہیں وہ آزاد ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس ایک اور دو سیٹ کی رکنیت ہے اس صورتحال میں دیکھیں تو وہ وائیبلیٹی تو بنا سکتے ہیں لیکن کافی مشکلات درپیش ہیں جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے اپنا کینڈیٹ جو ہے اس حوالے سے کنسلٹینسی شروع کر دی ہے خرشید شاہ صاحب کے ساتھ اور اس طرح سے صورتحال بہت فیور میں نہیں جا رہی پروگرام میں آج ہم پاکستان میں قائدے اس بے اختلاف کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ پروگرام میں آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب ایکسپیکٹڈ ہے کہ لندن جا رہے ہیں بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی طبیعت مزید خراب ہے جس طرح مریم نواز کا ٹویٹ آیا کہ وہ ان کو ہاسپٹل میں رہنا پڑا اور وہ ہاسپٹل میں دوبارہ سے ایڈمیٹ ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ جو ہے لیڈرشپ لندن میں جا کر بیٹھ جائے گی وہ کیا کس طرح سے سیاسی صورتحال کو پرسیو کرے ہیں اور وہ مقدمات کا سامنا کیسے کریں گے کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو وہ ایڈجسمنٹ چاہ رہے تھے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا ان کو ڈسپوائنٹمنٹ ہے سچویشن میں اور پروگرام میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وزیر خارجہ ہمارے امریکہ گئے بے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت کروشل انٹرویوز دیا ہیں انہوں نے پاکستانی موقف کو پرپگیٹ کیا ہے سوالے سے کافی باتیں میڈیا میں انڈر ڈسکشن ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی میں مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتی جلوں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب برگیڈر لیاقت علی تور صاحب سینئر اینالیسٹ ہیں واری وارم ویلکم سر ان دے شو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین سینئر اینالیسٹ ہیں اور ان کے ساتھ آرنگزی برکی صاحب بہرانمار پاکستان بیورز پارٹی ہیں سبائی وزیر بھی رہے ہیں اور سینٹرل ایکزیکٹر کمیٹی کے میمبر بھی ہیں میسر اور انگزی برکی صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں اور پچھلے ساڑھے چار سال سے ہیں ویسے تو ملک میں اس طرح سے کوئی ٹرنڈ نہیں ہے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے گراب دیکھیں کونسٹوشنل قدگن بھی نہیں ہے لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اس مسئلے کو لے کر چل رہی ہے اور وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں اگرچہ مسائل درپیش ہیں اور بڑے سیریس مسائل ہیں کیا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کس پوزیشن میں ہے اور کیا انہوں نے نیگوشیئٹ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شروع کی ہیں کہیں تینکیو جی نمبر ون تو اگر کوئی چینج لانا چاہیں لیڈر آف دی ہاؤس میں یا لیڈر آف دی اوپوزشن میں دیٹیز مطلب ہے کونسٹوشنل کونسٹوشنل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا میں چینج ہوتے بھی ہیں جہاں پارلیمنٹری فارم او گورنمنٹس ہے پاکستان میں بھی کبھی ہوگا مجھے اس وقت آف اینڈ یاد نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اوپوزشن چینج ہوا کی نہیں ہوا ریسنٹ ایئرز میں تو اگزیمپل نہیں ہے مجھے مجھے یاد نہیں کہ پرانے کبھی سورہ وردی یا محمد علی بوگرہ کے زمانے میں یا بڑی سپیڈیلی گورنٹس یہاں جو تھے چینج ہوئے ہوں مگر بات یہ ہے کہ چینج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر سمجھتے ہیں کہ مجھارٹی آف اوپوزشن میمبرز کو نیا آدمی چاہیے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے پریزنٹ سیٹ اپ پریزنٹ ڈیٹر آف ڈی اپوزشن سے تو چینج لاسکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جہاں تک نمبرز گیم ہیں وہ تو ان کے پاس نہیں ہے اور نہ مشکل ہے کہ بنیں جو حالات ہیں جیسے کیو لیگ نے اور چاہے ان کے تارک بشیر چیمہ صاحب ہیں پرویزر ہے تین چار ان کے ممبرز ہیں میں خدا تین پشیر پاوز صاحب نے اور جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے گولالائی کا دو ممبرز کے مطالق تو یہ ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے نمبرز گیم میں وہ پیپلز پارٹی کو بیٹ نہیں کاشکتے ڈیفیٹ نہیں دے سکتے تھرڈ لی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا یہ ہے کیا ایک مہاورہ بڑا سٹرینج بیڈ فیلوز کیا میری جو سٹرینج بیڈ فیلوز کل تک تو کہتے تھے وہ جناب ہے کیا کہتے ہیں قاتل ہے اور ان کی ایک ورکر کو آپ کو یاد ہوگا کلیفٹن میں کچھ عرصہ پہلے قتل ہوئی تھی اس پہ بھی الزام انہوں نے ایمکیوم کو لگایا تھا اور ایمکیوم ڈاکو تھے چور تھے اچھکے تھے بڑا سارڈ سٹانس رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی اس کے اخلاف بڑی بڑی وار چوکنگ کی ادھر کراچی میں تو ابھی سڈلی اپنا جا کے ان سے کہنا بھی آپ ہمارے بن جائیں کیا کرتے ہیں اتحادی بن جائیں کوئی بات زیب جاتی ہے although they say کہ in politics everything is possible مگر یہ تو برکول ہی out of turn جا کے بارہ مہی والا آپ کو پتا ہے بارہ مہی کا اصل میں دونوں پارٹی ہیں جو ہے نا بارہ مہی کے اوپر بڑا ہارٹ سٹانس رہا ہے پی ٹی آئی کا اصل میں جو ہے نا جی ایمکیوم پاکستان وہ کو پتا ہے ایک ایمکیوم ملتاف سین کی پارٹی سے لوگوں کو ڈرائی کلین کر کے ایک پاکستان ایمکیوم پاکستان بنائے گیا کیونکہ اس تھے تو یہ بھی سارے دودھ سے نہائے ہوئے ہیں یہ بھی کرمینل مینڈڈ لوگ تھے میں آئی سے کرمینل مینڈڈ لوگ تھے زیر ہم کا حصہ تو تھے نا اور عمران خانہ جو ہے عمران خانہ is a product of آئی ایس آئی سر سیدھے آپ نے تو جیسے انہوں نے کہہ رہے ہیں اس نے کہتے ہیں جب نہ اس کا بانچ آف پیپل ہے اس کے دیدے سب کرب ترین لوگ ہیں یہ اوپن نہیں کہہ رہا ہوں اگر اس میں گٹس ہیں تو مجھے سو کریں کوٹ میں جا کے علیم احمد خان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جانگر ترین کے پاس پیسہ کہاں سے آیا لیکن سر وہ احتساب کے والے سے بڑا بھرپور موقف رکھتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں میں تو اپنی پوچھ رہا ہوں کہاں سے پیسے آئے ہیں ایک تھانے دار تھا پھر وہ فوج میں چلے گیا پھر پولیس میں آ گیا اس کے والد نے کتنے زمین چھوڑی تھی جانگر ترین کے دادے نے یہ تو جلائے تھے ان کے تو کھڑیوں ہوتی تھی ملتان میں سر یہ بات تو سوچھ ہے بات نہیں نہیں میرا مطلب کہتا ہے یہ لوگوں کے سارے ایک گوٹن منی ہیں ساری اور آپ کو پتہ ہے ایک آدمی نے کیس بھی ان کے خلاص انہی کے پارٹری کا جو اکبر کیا نام ہے اسے کیس بھی کیا ہوا ہے یہ تو گیو ان کی کوئی اپنی سیاست تو ہے نہیں جو کہیں گے وہ کر دیں گے یہ گملے میں پلے ہوئے لوگ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ انہیں زیادہ دینی چاہیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی جو لاہور میں ون ٹو زیرو کی الیکشن ہوئی ہے اس پہ بھی مطلب میرے جاہ ساتھ بھی چالیس سال سے نوازشریف خلاف زیولہ کے خلاف جیل بھی کارٹی ہے مقدر بھی بھولے پھر بھی آئی وڈ سے کہ نوازشریف ون فیرلی اور سکوئرلی بڑی کوشش کی تھے جنسیوں نے کہ اسے کم سے کم ووٹ پالے آور نائٹ پارٹی بنا دی گئی کہ اس کے رائیڈ ونگ جو ہے اس کا ووٹ جو بینک ہے وہ ٹوٹے چوالیس کینیڈیٹ کے حوالے سے تو یہی ایک موقع مگر وہ جیتے ہیں ان کو کوشش کی گئی تھی مگر یہ ریجیکٹ ہوئے تو میں نے نہیں خیال کوئی پریشانی کے بات ہے سر اس میں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے تھوڑا سے اس کے اوپر بھی موقع دیجئے گا کہ کیا ایم کیوم کے لیے پاسیبل ہے کہ وہ پی 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 جو کہ ظاہر ہے سن میں اس وقت حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ایمل این جو کہ فیڈرل پارٹی ہے مطلب ظاہر ہے یہ بہت سٹرانگ پارٹیز بھی ہیں کہ ان کی مخالفت مورد لے سکے کیونکہ پی ٹی آئی کے پلڈے میں جانا ان کا ظاہر ہے وہ پی پلڈ پارٹی کے حوالے سے اور پاکستان مسلم نواز کے حوالے سے اپنے تعلقات کو بلکل ابنڈن کریں گے مورد بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم بارگین کرنا چاہتی پیپلز پارٹی سے تو ہیف سم مور پاورز فور دی میئر آف کراچی یہ اس کی بارگین ہے بڑی دیس سے ڈیمانڈ بھی ہے ہاں ڈیمانڈ ہے تو وہ ہمیشہ انہوں نے کئی تفاہے ہیں پارٹیوں میں کئی تفاہے گئے ہیں نواز سے ساتھ بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں تو ان کا اپنا مفعاد جو ہے نا وہ لیمٹیڈ ہوتا ہے خیدرباد تاک جا کراچی تاک سہے سہے اچھا میں برگیری صاحب یہ طرف آوں گی برگیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح امران خان اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کنسرنڈ ہیں اور ظاہر ہے ایک پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے تو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک برپور کمپین جو ہے وہ لیڈر اپوزیشن کے حوالے سے چینج کرنے کے حوالے سے چل رہی ہے لیکن ایک اور کرٹیسزم ہے خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ خود اسمبلی میں نہیں آتے تو یہ نہیں کہ اپوزیشن لیڈر اگر لانا چاہ رہے ہیں تو ان کی جو پارلیمنٹری پارٹیسپیشن ہے وہ پچھلے ساڑھے چار سالوں میں بہت محدود رہی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی سیاست کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں جور طور پوری دنیا میں ہوتی ہے اور سیاست میں ہونے بھی چاہیے لیکن جور طور ذاتی اقتدار کے لیے کیا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کا یہ علمیہ ملکی مفاد کے لیے یا ملکی بہتری کے لیے جور طور نہیں ہوتا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے باقی جو آپ نے تضاد کی بات کی ہے کہ جو دوسروں کو درست دیتے ہیں اچھی سیاست کا اور پارلیمنٹری سسٹم کا وہ خود پارلیمنٹری سسٹم کے اصولوں کے پابند نہیں رہتے اور یہ بھی ہماری سیاست کا علمیہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز اپنے آپ کو تمام اصولوں اور تمام قوانین اور ذابطوں سے مبرہ سمجھتے ہیں سر ہمارے صاحب اس وقت ٹیلی فول لائن کے اوپر ہمارے صاحب موجود ہیں عمر صرف راج جیما صاحب پی ٹی آئی کے سینئر ٹانما ہے ویری وارم ویلکم ٹی شوہ عمر صاحب یہ فرمایے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر پی ٹی آئی کی جو اس وقت مہم چاہ رہی ہے لیڈر اف تو آپوزیشن چینج کرنے کے حوالے سے یہ فرمایے گا کہ خان صاحب کے اوپر ایک کرٹیسزم ہے جو کہ عام طور پر بہت سارے حلقوں کی طرف سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں لیکن آپوزیشن لیڈر اپنا لانے کے حوالے سے وہ بہت سرگرم ہے تو یہ کچھ تھوڑا تضاد بھی ہے اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے آپ کے سامنے کہ چار سامنے چار سامنے کے اگر آپ اپوزیشن کی پرپورنس دیکھیں تو باہت پی ٹی آئی ایک ایسی اپوزیشن ہے جو کافی ایسے پر پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ آپ کو ایک موثر اور زبطہ اپوزیشن کے نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے لیڈر چینج کرنے کی تو آپ کا ساری اپوزیشن لیڈر چینج کرنے کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جس انداز سے اتساب کا عمل یہاں پہ جاری رہا آپ بہت زیرہ کے طرح آپ کے عادت سب ریکارڈ سانتی ہوئی کیونکہ ایک مقمقہ کے تحر جہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اپنے کے ٹیکٹرز اور ایسی اپنی ملس کیا اپنی ملسی سے نیاب کا چینج میں لگایا ہے جس کے پاس نواز شریف زرداری سب کے کیسے معاف ہو گئے یہ کوشش ہے کہ ایک ذمہ دار اس کی جائے کہ نیاب کا چینج میں اور کے ٹیکٹر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک انٹیپینڈنٹ اور نیوٹل اپائرز ہو تاکہ اس دفعہ جو ہیں عوام کے موڈ کے استعقاب بھی قائم ہو اور صاف سے خاص الیکشن کے ذریعے عوام کے حقیقی رومیندر پارلیمنٹ میں آسکے سعی اچھا عمر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک پی ٹی آئی کے اندر کی صورتحال کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خصوصی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے شاید پی ٹی آئی کے اندر بہت گروہ بندی ہے اور چونکہ خان صاحب خود ابھی سامنے نہیں آئے ہیں اپنا نام نہیں انہوں نے لیڈر اف دہ اپوزیشن کے حوالے سے پیش کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے اوپر یا ان کے اندر کے معاملات جو ہیں اس طرح سیٹر ہو جائیں گے لیڈر اف دہ اپوزیشن کے نام کے حوالے سے نہیں یہ سارا کہ بے بنیاد پرپاگنڈا ہے شاہ صاحب ہمارے پارٹی کے وائز جیمیل بھی ہیں پارڈی پارلی مانگ لیڈر بھی ہیں اور خان صاحب کی طرف سے کوئی ٹاکٹ کیا گیا کہ سب سب جماعتوں سے وہ رابطہ کریں اور سب پر کنسنسز دیولپ کریں یہ اپوزیشن لیڈر کے لیے جہاں تک لیڈر اپوزیشن لیڈر کے سوال ہے فائنل فائنل آئیز کہتے گا تو اس کے اوپر تو ہمارا پہلے جی کنسنسز تھا کہ عمراد خان صاحب کا نام بطور لیکن پیڈی ای نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک باقی طرح جماعتوں سے کنسنسز نہیں ہو جائے گا سابرہ نہیں ہو جائے گی دب تک ہم کوئی اپنا کنسنسز ہی ناؤنسی کریں گے یہ جو بے بنیاد ایسے پرپاگنڈا جیسی مسترد کر دیا شاہ میں ہو گیا اس میں کوئی سچائی نہیں صحیح صحیح بہت بہت شکریہ عمر صرف راہ چیما صاحب آپ کا وقت دینے کا میں سر آپ بات اپنی کمپلیٹ کے لیے کا پھر ہم بات کو لے کے آگے چلتے ہیں آپ بات کر رہے تھے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری سیاست میں رواج ہے کہ سیاستدان خود اور خاص طور پر سرکردہ سیاستدان جو پارٹی لیڈرز ہیں یہ اپنے آپ کو تمام گوانین ذابطوں وصولوں سے بالاتر سمجھتے ہیں اور یہ پھر اچھا ایگزمپل نہیں دیتے اس نئی پود کو جو نیچے سے آ رہے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کر جانا اور پھر عدالتوں کا احترام نہ کرنا عدالت بلائے تو نہ جانا اور حتیٰ کہ وزیر ہوتے ہوئے ایسے بیان دینا جو سراسر قوانین کے خلاف ہیں جب یہ کیس بنا تھا عمران اور پہر القادری صاحب پر تو دوسرے دن وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے عدالت وارنٹ جاری کرتی ہے گرفتاری کا اور ملک کا وزیر داخلہ بیان دے دے کہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنا تو یہ کیا بہت بڑا تضاد نہیں ہے ہم اپنی نئی پود کو نئی نسل کو طالب علموں کو نئے شاہستدانوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کیا ان کے لیے مثال چھوڑ رہے ہیں تو یہ رواج جب تک جاری رہیں گے ملک میں قانون کی عملداری اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جو پاکستان کا بہت بڑا پرابلم ہے سوسائٹل ڈسیپلن میرے خیال میں ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے اور سوسائٹل ڈسیپلن نہ ہونے کی وجہ سے ہی گراس روٹ ستبر کرپشن جنم لیتی ہے سہی سہی اچھا برگیڈی صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر محبوب سے بات کاغاز کریں گے ناظرین ملتے ہیں آفٹر ای شوک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لیڈر آف دو آپوزیشن کی تبدیلی کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے معاملات کو لے کر آگے چل رہی ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی میں ڈاکٹر محبوب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی یہ بتائیے گا سر کہ ابھی عمر صرف راہ چیما صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف میڈیا پریپوگنڈا ہے اور ایس ایچ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اس طرح سے دھڑے بندی نہیں ہے لیکن عام طور پر افزرو کیا گیا ہے جس طرح سے ایک اطلب اپوزنگ قسم کے سٹیٹمنٹس بھی آتے ہیں خصوصی طور پر جھانگیر ترین گروپ کے حوالے سے اور چوری سرور گروپ کے حوالے سے اور ان کے آپس میں تعلقات شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اتنے فرینڈلی نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ریپورٹ ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسز لیڈر کے حوالے سے عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی ڈیویلپ کر پائے گی پی ٹی آئی جی بالکل میں پی ٹی آئی کے اندر جو ڈیویئین ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا جو فیصلہ کیا ہے یا جو ڈیمانڈ کی ہے یا جو خواہش ظاہر کی ہے اس سے کم از کم یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ پارلیمنٹ کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے اس سے پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ورث لیس انسٹیٹوشن ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو چیما صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے ملک کے اندر ایک ریل اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی رول پلے کیا بھی ہے تو وہ شاید میڈیا کی ہاتھ تک یا بات جلسوں جلوسوں کی شکل میں ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ایز ایک وائبرانٹ پولیٹیکل پارٹی کے اور ایک اپوزیشن پارٹی کے مریادی سوال بھی میں نے یہی پتہ دیا کہ خان صاحب تو نہیں آتے پارلیمنٹ کے اندر جی تو وہ پی ٹی آئی شاید وہ رول پلے نہیں کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ ابھی اسمبلی کی مدد ختم ہونے میں چھ سات مہینے باقی ہیں اور اس کے بعد ترہ الیکشن میں یہ جا رہے ہیں اس موقع پر بجائے یہ کہ اپوزیشن کو متحد کیا جائے یہ جو موف ہے یہ اپوزیشن کی ڈیوین کی طرف جائے گی اور جب ظاہر ایک الیکشن ہوں گے اور دو گروپ بن جیں گے یا تین گروپ بن جیں گے اب آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے جو میمبرز ہیں وہ ون تھرٹی ون ہیں اس میں اگر پی ٹی آئی کے تھرٹی ٹو یا تھرٹی ٹری ملا لیے جائیں اور ایم کی ایم کے ٹوئی ٹی فور ملا لیے جائیں تو یہ ففٹی ایٹ کے قریب بنتے ہیں اور اگر جماعت اسلامی کے بھی چار اس میں شامل ہو جائیں تو یہ سکسٹی ٹو ہے لیکن دوسری طرف ہے وہ سیونٹی پلس لوگ بچ جاتے ہیں اچھے اس طرح پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو نگران سیٹ اپ بننے جائے گا ظاہر کے پی ٹی آئی کی دیمانڈ ہوگی خواہش ہوگی کہ وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کر سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بجائے یہ کہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن بننے کے ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک ایم او یو سائن کریں اور ایک متفقہ نگران وزیراعظم لانے کے لیے ایک کنسنسس ڈیویلپ کریں ایک متفقہ چیئر میں نیب لانے کے لیے کنسنسس ڈیویلپ کریں بجائے یہ کہ کہ پولیٹیکل مائلج کے لیے پولیٹیکل مائلج سٹور کرنے کے لیے وہ اپنا بندہ لانے کی کوشش کریں تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی کوئی خدمت نہیں ہوگی اداروں کی کوئی خدمت نہیں ہوگی اور اپوزیشن ڈیویجن کی طرف جائے گی فیر ایناف میں اورنزی برکی صاحب کی طرف بڑھوں گی یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے یہ پرسیو کیا ہے کہ سوشل پولیرائزیشن بہت زیادہ ہے اور اس سوشل پولیرائزیشن میں مطلب یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ کسی ایک طرف یونائٹڈ نہیں ہیں بلکہ بلکل سکیٹرڈ ہمیں نظر آئی ہیں اور پچھلے ساڑھے چار سالوں سے تقریباً ایسی سچویشن ہے یہ بتائیے گا کہ اس سوشل پولیرائزیشن میں کوئی ایسی سچویشن بن سکتی ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملوکی خدمت اسی میں ہے کہ کنسنسیس ڈویلپ کیا جائے کہ ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے یا چیرمن نیب کے حوالے سے یا چیرمن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی وائی بلیٹی نکل سکتی ہے میں ایک خیال جو ان کی ارجنسی انہوں نے شوکی نیچانک وہ ہے اسی دو ایشیوز پر کیونکہ یہ ریٹائر ہو رہا ہے نیب چیرمن وہ بھی ایس پر ایس پر رولز ہے میں اخیال کونسٹویشن میں تو ایسی چیز نہیں ہیں وہ کنسنسس سے آپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے بند ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے انٹائر آپوزیشن انٹائر آپوزیشن ایک بل کے مشورہ کر کے اور گورنمنٹ مل کے وہ بناتی ہے اس لیے یہ نہیں پتہا ہی ڈر کیوں ہے کہ خرشیر شاہ نے اکیلے بنا لینا ہے اور دوسرا ہے وہ نیب کے چیرمن کا اب آپ دیکھیں جب انہوں نے ریزگرنیشنز دیئے تھے ریزگرنیشنز کی واپس ہی کس نے کروائی تھی خرشیر شاہ نے اگر نہ وہ کرانا چاہتا اگر نہ کہتا یہ سارے جو ان کی سیلریز بانت تھی وہ کس نے کروائی ہیں خرشیر شاہ نے تو اس کو کہا تو خرشیر شاہ بہت چاہتا اب وہ ارشیر شاہ بورا بان گیا ہے مقصد یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مرضی کا بان جائے فرق نہیں پڑتا مرضی کا بننے کے کیا فرق پڑتا ہے پہلے پیپلز پارٹی کے کنسینس سے بنا تھا آدمی نوازشوی کنسینس سے بنا تھا ہمیں کیا حاصل ہوئے تھا ہماری دو سیٹی آئی دی پجاب میں ہمیں کو فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا بلکل اچھا بڑی اپوزیشن کے کنسینس سے بنا تھا ہمیں بلکلز پارٹی ایسے فیر ننافر بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ابھی اورنگزیب صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ بے شک کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس میں آپ کی برپور شمولیت ہو اور آپ کی رائے لی جائے اور اسی طرح سے چیرمن نیب جو ہے یہ چیرمن الیکشن کمیشن آف پاکستان سر الٹی میٹ ڈیسیئن تو عمام کے پاس ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو نیب ہے یہ ایک انویسٹیگیشن ان اکاؤنٹیبیلیٹی کا ادارہ ہے تو ایسے جو ادارے ہیں ایسے جو ادارے ہیں ایسے نیب ہے یا نیکسٹ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ میں سیاست کی مداخلت تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹوٹل میرک پہ ہونے چاہیں کوئی سیاسی انفلوینس ان کو اپوائنٹ کرنے میں عمل میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ سیاسی انفلوینس تو آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ میرا انٹریسٹ سیکیور کرے یا خوف ہے مجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو نہ ہونے دے یا میں چاہتا ہوں زیادتی کرنا تو مجھے سپورٹ کرے یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو ملک کو میرا خیال ہے عوام کو چاہیے قوم کو چاہیے کہ اس میں ایک نیا سسٹم ایسا لائیں جو بالکل کسی شک کو شبہ سے مبرہ ایسی شخصیتیں ہونی چاہیے جو پاکستان کی قسمت کے ساتھ انصاف کر سکیں اور جب ہم اس میں سیاست لائیں گے اس میں سیاست کی غرض آئے گی تو کبھی بھی میرٹ پہ نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ ڈگڈگی ویانے ضرور کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے اگر سیاستی جماعتوں اس کنسلٹنسی میں شامل نہیں رہیں تو پھر وہ کہاں سے آئیں گے لوگ دیکھئے آپ آپ جو قوم کے تنخواہ دار ادارے ہیں ان کا تو سسٹم آف میرٹ ہے آپ کسی جنرل کو پروموٹ کرنے کے لیے سیاسی گفتو شنید کرتے ہیں آپ کسی سرکاری آفیسر کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی سیاسی لے دے ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو پھر وہ غلط ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہے تو یہ جو پیور میرٹ ہونا چاہیے اصل میں دیکھیں یہ بات یہ ہے بنانا رپبلک پاکستان کو بنا دیا ہے دنیا بر میں سوائے پاکستان کے بنگلہ دیش نے فالو کیا ہے کوئی کیئے ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی گورڈن براؤن وزا پرائیم میسٹر ہی رمیند پرائیم میسٹر دورنگلہ در ایکشن اور ہی روٹڈ آؤٹ بائی کنزورٹری پارٹی منمون سنگھ وزا پرائیم میسٹر اور بی جی پی آگی کانگرس کا دنیا بر میں صرف یہ دو ملک ہیں جہاں جی کیئے ٹیک گورنمنٹ ہو کیونکہ کسی کو ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا کسی کو کیوں کیئے ٹیک گورنمنٹ پاکستان کے پاکستان کی کانسٹویشن سیونٹی تھری میں ایسا کوئی کلوز نہیں ہے کہ کیئے ٹیک گورنمنٹ یہ بات بھی انہوں نے انڈکٹ کیا ہے لیکن ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کی بات درست ہے کہ مطلب وہ کیئے ٹیک گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک الٹیمیٹ تو پاور سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اقتدار اعالہ کی اور وہ ووٹ کی طاقت ہے وہ بنیادی طور پر قوم کی طاقت ہے طاقت کا سرچشمہ ہمارا عوام ہے ظاہر ہے پاکستان کی جو برت ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک ویلیو کے اوپر ہے وہ ماس پارٹیسپیشن کے اوپر ہے لوگوں کی بھرپور انوالمنٹ تھی تو پاکستان بنا اس کے علاوہ سر آم کچھ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اگرچہ سیونٹی تھی کی کونسٹویشن میں نہیں تھا لیکن ہم نے تجربات سے سیکھا اور پھر کنسنسز کے ساتھ ایٹینتھ امیٹمنٹ کے اندر ہم نے آئین کے اندر ٹوٹی فور آہ کامل کی اور اس میں کنسنسز تھا اتماعاتوں کا چونکہ ہمیں ایک دوسرے پر اتماعات نہیں ہیں اور پھر یہ کہ ریڈر آف دی ہاؤس اور ریڈر آف دی اپوزشن مل کر اور اگر وہ فیصلہ نہ کر پائیں تو پھر آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی جائے جس میں فیفٹی پرسنٹ پارٹیسپیشن اور اپوزشن کی طرف سے اور پھر وہ فیصلہ کی طرف چلیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہتری کی طرف جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کچھ اس طرح کی ہیڈن فورسز آ کر ہمارے کونسٹیوشنل اور ریپبلک انسٹیوشنز کو شاید ابسٹین کرنے کی یا ان کے راستے میں ابسٹیکلز کرنے کی ہرڈلز کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس سے پھر پروسس جو ہے وہ پوری طرح سے آگے نہیں جل پاتا سیئے رب صاحب ہمیں ایک ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے رانہ محمد افضل صاحب نے ایم این اے ہیں مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے اور پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف ناظرین ویڈی وارم ویلکم رانہ صاحب ان دے شو یہ فرمائیے گا کہ خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ انگلینڈ جا رہے ہیں اور بیگم کلسوم نواز کی طبیعہ ناساز ہے ناکدین کا خیال ہے کہ میاں صاحب بیماری کے بہانے جا رہے ہیں تو کیا وہ واپس آئیں گے یا کیا سیچویشن ہوگی دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی پلٹیکل سیچویشن اس حوالے سے کہ میاں صاحب وہاں بیٹھ کے پارٹی کو کنٹرول کریں گے وہاں بیٹھ کے معاملات کو دیکھیں گے یا واپس آئیں گے دیکھیں یہ تو ناکدین کا تو پہلے خیال تھا وہ آئیں گے نہیں لیکن وہ آئے اور اب ناکدین کا خیال ہے کہ وہ پھر چلے جائیں گے تو یہ سپیکولیشن ہماری اپوزیشن جو ہے اپنے وفادات کے مطابق کرتی رہے گی لیکن میاں صاحب کا کیونکہ ایک لیگل کیس ہے تو وہ اپنے وکلاہ کی مشابرت کے ساتھ ہی چل رہے ہیں اور جیسے جیسے ان کی ضرورت ہوگی وہ ضرور آئیں گے اور ہماری انشاءاللہ اتنی بڑی پاکستان میں وہ یہاں سے بھاگیں انشاءاللہ یہیں ہوں گے اور بلکل اور ان کا کیس کا معاملات بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اچھا ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی ہم پروگرام کے قاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ لیڈر فڈ اپوزیشن کی تبدیلی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے یہ فرمایے گا کہ پی ٹی آئی بہت سرگرم ہے لیڈر فڈ اپوزیشن کو چینج کرنے کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے مران خان صاحب کا نام سامنے نہیں آیا لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈویجن موجود ہے جس طرح شاہ محمود قریشی کے نام کے اوپر ابجیکشن ہے جہانگیترین گروپ کو بھی اس طرح سے چوریوہ مسرور گروپ جو ہے ان کو بھی جہانگیترین سوری شاہ محمود قریشی کے نام کے اوپر اس طرح سے وہ متفق نہیں ہیں آپ کیا خیال ہیں اس قسم کی پارٹی ڈویجن کے ساتھ جبکہ ان کے پاس پورا نمبر بھی نہیں ہے اور ایم کیو ایم کو اگر وہ ساتھ بھی ملا لیں تو پھر بھی ان کو مزید ایم این ایس چاہیے ہیں لیڈر اف دھا اپوزیشن چینج کرنے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کر پائیں گے اس ساری صورتحال میں دیکھیں دو چیزیں ہیں اپنیسن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے یا تو کوئی ان کی بازو مروڑا ہے اس اتحاد کے لیے مجھے اس کا یہ کتنی اتحاد نظر نہیں آتا دوسری بات جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک اگر یہ سیاسی جماعت ہے تو ان میں مشابلت ہونی چاہیے ان کے اندر ایک پیسرہ ہونا چاہیے یہ قدم پہلے اٹھاتے ہیں سوچتے بعد میں ہیں تو اب یہ بیدان میں اتر آئے ہیں دیکھیں ان کی اپنے رینٹس کے اندر ان کی اتحاد نہیں ہے اور یہ دیوائیڈ پارٹی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن کا معاملہ ہماری اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اپوزیشن کو خود تحسلہ کرنا چاہیے لیکن مجھے سب سے بڑی ان کے اندر سیاست کی کمی اور ایمکو ایم کی طرف اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی تیسری قوت ہے جو ان کو ملانے کی کوشش کر رہی ہے اور تیسری قوت کبھی ملا نہیں سکتی یہ میں آپ کو بتا دوں سہی سہی چیلنج بہت بہت شکریہ رانہ محمد افزد صاحب ٹائم دینے کا اور پروگرام میں آنے کا برگیٹی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں انہی سے بات کرتا ہوں ایک میرے ذہن میں کوسچن آیا وہ یہ ہے کہ بلکہ بریک پہ ہمیں جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بات کو کنٹینیو کریں گے ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو ملتے ہیں آفٹر ایک شورٹ ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم نون کے حوالے سے اخصوصی طور پہ مینواز شریف صاحب دوبارہ سے انگلینڈ جانے والے ہیں جس طرح کے خبریں آ رہی ہیں اور بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے ایک بہت سٹرونگ نیریٹیو جو اپوزیشن کی پارٹیز کی جانب سے آ رہا ہے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا خیال تھا کہ وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے پہلے تو خیر موقف درست ثابت نہیں ہوا اب دوبارہ سے یہ خبریں گرم ہیں بات یہ ہے کہ جنرلی ایک پرسیپشن مسلم نون کے حوالے سے ہے کہ مینواز شریف صاحب اس لیے آئے تھے کہ ان کا آنا اس بات کی اکاسی کرتا ہے ان کا آنا اور اب دوبارہ واپس جانا اگرچہ بھی گئے نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ایس سچ کوئی تعلقات کے حوالے سے ڈویلپنٹ نہیں ہو پائی برگیٹی صاحب فرمائی گا یہ تو اندر کی باتیں ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے ایک راز ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں اور بڑی پرتے ہیں سیر اسٹیبلشمنٹ جو وزیر آزم بھی رہے ہیں اور جو سیاستدان ہیں بڑے سیاستدان وہ اس مافاق الفطرت ایک مخلوق ہے افاقی اس کے ساتھ ان کے رابطے رہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے رابط پر سب کی رہتے ہیں یہاں وہ واپس تو آئے تھے عدالتوں کو اپنے خلاف کیسز کو فیس کرنے کے لیے اور انہوں نے ایک قسم کی اپنے آپ کو کوٹ میں پیش کیا اور اس کے بعد ان کو اجازت ملی آزاد کرنے کی واپس چلے گئے ایسیل پہ نہیں ہیں اور یہ کیا سارائی کے واپس نہیں آئیں گے میرا خیال ہے صابت دوبارہ یہی ہوگا کہ غلط ہے آ جائیں گے ایسی ہی جس طرح کہ ان کے ایسی ان کا ایک سیاسی ووٹ بینک ہے بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور وہ کیوں اس سے دستبردار ہو جائیں سہی سہی ووٹ کی آپ نے بات کی ڈوکس صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز لیگ پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ قائم ہے اور بڑا پکا قائم ہے جس طرح کہ میاں صاحب نے جو منگل کو ایک پریس بریفنگ دی اس میں بھی ان کا فوکس یہ تھا کہ اگلے سال جو ایک سامنے ریزلٹ آئے گا زیادہ ان کا اشارہ جو ہے الیکشن کی جانب تھا تو وہ بنیادی طور پر کوالیفکیشن اور ڈسکوالیفکیشن کو ڈسکرائب کرے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں سچائی اسی طرح قائم ہے جس طرح میاں صاحب بیان فرماری کہ پاکستان کے اندر جو ایک کانسپیسی تھیوریز ہیں وہ بہت جلدی سے پریڈ ہوتی ہیں اور ان کی ایکسپنس بہت زیادہ ہے ایسی ہے جب پہلے میاں صاحب گئے تو یہ کہا گیا کہ جی وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں فرار ہو گئے ہیں یہاں پر یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ پلیٹیکل لیڈرشپ کبھی بھی بھاگ کرنی جائے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس طرح ایک زمانے میں یہ این پی کو قداری کے سیٹیفکیٹ دیئے کہ وہ ختم نہیں ہوئی ایم کی ایم کی حوالے سے بات کی گئی وہ ختم نہیں ہوئی اسی طرح پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ محترمہ شہید ہو گئی ہیں تو شاید پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اسی طرح قائم ہے پلیٹیکل لیڈرشپ کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ عوام کے اندر ہوتی ہیں ان کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا صحیح میاں صاحب پہلے گئے اور کہا گیا کہ وہ نہیں آئیں گے لیکن وہ جب آئے اور کہا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں اور یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پر ساری لیڈرشپ ایک کٹھی تھی پہلی پرسپشن نہیں تھی جب اچانک فیصل ہو گیا میاں کے چیف منسٹری بھی وہاں پر تھے اور پرائم منسٹری بھی وہاں پر تھے اور اس طرح کی باتیں کی اور پھر کہا گیا کچھ ایجنسیز کے لوگ بھی وہاں گئے ہیں اور ان سے مل کر آئے ہیں اور اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیل ہو گئی ہے جب وہ واپس آئے اور اس کے بعد جب ان کی جو پریس کانفرنس تھی جس کا حوالہ دے رہی ہیں اس پریس کانفرنس اس تاثر کو بالکل ختم کر دیا کہ وہ اپنے مواقف پر اسی طرح قائم ہے جو ان کا پہلے دن سے تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشیپ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ایک اصولی مواقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے میاں صاحب پریس کانفرنس سے بات کر رہے ہیں تو ستر سال انہوں نے کہا گیا ستر سال سے ہم اسی طرح چل رہے ہیں اور کوئی باہر بیٹھ کر ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے ہمیں انفلنس کرتا ہے ہمیں وہ ریموٹ سے چلانے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پی ایم ایل این اب ایک حقیقت ہے اب آئندہ الیکشن ابھی دیکھنے نا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جی جب میاں صاحب پرائیم سرشیپ سے ہٹیں گے تو شاید پی ایم ایل این کے اندر کوئی ڈیویین ہو ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ شاید فلور پاس کریں اگرچہ اس پر آئینی پابندیاں ہیں لیکن اس طرح کوئی اشارہ ہمیں نظر نہیں آرہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیشنز ہیں وہ مچورٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو اب کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ اس طرح ہم کب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں گے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخیں بہت بڑا مائل سٹون ہے اسی کی وجہ سے پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنی ٹرم پوری کی اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو اپنی ٹرم امران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی کے فوری الیکشن کی طرف جانا چاہیے جس کی اگرچہ بہت ساری پلٹیکل پارٹی نے اور ایون پی ٹی آئی کے جو آلائنس پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ٹرم پوری کرنے چاہیے یہ مچورٹی کی طرف جانے کی ایک علامت ہے میں آگے بات کو بڑھاؤں گی اور انگزی بھرکی صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم مسلمی قنون کی بات کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر اس سچویشن میں جب ان کے اوپر ایک ٹف ٹائم ہے اگرچہ ان کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر ان کی لیڈیشپ کے اوپر بڑے سیریس نویت کے کیسز جو ہیں اہت ثابت کی عدالتوں میں چل رہے ہیں پرائم نسٹر ان کے ڈسکوالیفائی ہو گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تناؤں کی اس کیفیت میں میاں صاحب ملک کے اندر ہی رہ کر سیاست کریں گے یا وہ کسی طریقے سے باہر بیٹھ کر پارٹی کو کنٹرول کرنے گے اور معاملات کو دیکھیں گے دیکھیں جی آئی کانٹ سے کیونکہ ریب کا الہم دو میں پاس نہیں ہے مگر اگر دیکھا جائے پولٹیکلی تو ان کو اندر بیٹھ کے جو کر سکتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے اتنا کامیابی سے نہیں کر سکتے جو اپنا اسے کنٹرول اب تو لو بھی پاس ہو گیا ہے دیز نو بار ہی کن آرسو بھی اپریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این میرے نہیں خیال بار بیٹھ کے انہیں کوئی فیدہ ہو ایک چیز ہے ابھی تک تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہے تین چار مہینے میں کہ کیا کیسز نیب میں ہوتے ہیں جہاں تک موبر ہے تعلق وہ مسلم لیگ نون کے باس کا کام نہیں ہے میں آپ تک بتاتا ہوں جب ہماری ان سے گبشہ پچھی تھی صلح صفائی تھی تو نواز شریف صاحب یا شباز شریف صاحب لینڈ کیے تھے لاہور ائرپورٹ پہ جو جہاز واپس کیا تھا سرید دوزہ چھے کی بات ہے شاید ہمارے لوگ زیادہ گرفتار ہوئے تھے ان کے لوگ کم گرفتار ہوئے تھے ہمارے مرکر زیادہ گرفتار ہوئے ان کے کم ہوئے آگے آگے ہمارے تھے تو آگے تھے چھوڑ گئے ایک جنرل پرسیکشن بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت محترق رکھتی اپنے لوگوں کو اور جس طرح کہ وہ سٹریٹ پاور شو کرتی ایسی طرح سے پہلے سب سے زیادہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالب تھا کہ یہ لوگوں کو پی ٹی آئی پہ ابھی تاک لاتھی چارج نہیں ہوا پی ٹی پہ ابھی شیلنگ نہیں ہوئی جس دن وارٹر کیننگ نہیں چلی ہیں جس دن پہ ایک لاتھی چارج ہوگی نا تو ہائی ہیلز ڈال کے گوچی کے بیگ لے کے لپسے کے لگا کے جو میمے جاتی ہے نا وہ بھاگ جائیں گے پی ٹی آئی سے یہ ہے یہی ریالیٹی یہ نہیں شادہ جمیز نہیں ہے یہ کہ بھائی کو فانسی لکوا دو تو خود دس سال قید کر لیں یہ صحیح میں ابھی برگیڈی صاحب کے طرف آوں گی ایک قویسٹن رہ گیا ایکٹری جب ہم بات کر رہے تھے عمر صرف راز چیما سے تو ایک ان کی بات جو تھی وہ پوری سمجھ میں نہیں آئی آپ ذرا اس کے اوپر کمنٹ کریے گا کہ انہوں نے کہ جس طرح ایک جو فلحال سینیریو ہے کوٹس کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لیڈیشپ عمران خان کے مطالق چونکہ آپ کو پتا ہے کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کیس بھی کنکلوڈنگ ایک سیچویشن میں ہے تو اس حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ شاید ایک سیکنڈ لائن کی لیڈیشپ جو ہے اس حوالے سے ٹسل ہے پارٹی کے اندر ان کے اس کے خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پرسیپشن ہے یا مطلب ایک سپیکولیشن ہے تو اس کے بعد پارٹی جو ہے اس کی لیڈیشپ کس حوالے سے کس کے پاس جائے گی اور تین بڑے دھڑے پارٹی کے اندر جو ہیں وہ عام طور پر نظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ ایک جھانگیترین صاحب کا گروپ ہے پھر چوری سرور صاحب اس حوالے سے ایکٹیو ہیں پھر اسی طرح سے شاہ محمود کریشی صاحب ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کوٹ کے حوالے سے تو کوئی پارٹی ٹوٹ کوٹ کا شکار ہوگی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایسی بات کا امکان ہے اور اگر اچھی سیاسی پارٹی ہے اور میچور سیاستدان ہیں تو ان کو اپنی سیکنٹائر لیڈرشپ تیار رکھنی چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو ایک نیا پارٹی لیڈر چننا ہوگا اور کس قسم کی ان پر پابندی لگتی ہے یہ بھی بہیدس قیاس ہے یہ تو عدالت کے فیصلے کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ کس چیز کے لیے نااہل ہوتے ہیں اگر ہوئے تو تو لیکن سیکنٹائر لیڈرشپ تیار ہونی چاہیے اور کسی پارٹی کا اس لیے بکھر جانا کہ اس کے فرسٹائر لیڈرشپ پر کوئی پابندی لگی ہے تو یہ تو پھر پارٹی کی انٹرنل سٹرنکھ بڑی کمزور ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پیش بندی جو کر رہے ہیں وہ ضرور کریں گے اور ان خان خود اس میں انٹرسٹ لیں گے اور شاید وہ کسی کو نومینیٹ بھی کریں سہی اچھا ڈوک صاحب یہ ہی اسی حوالے سے یہ فرمایے گا کہ یہ مچورٹی کے بھی جو برگیڈی صاحب بات کر رہے تھے یہ فرمایے گا کہ پی ٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی مچورٹی ہے انہوں نے اور دہیئرز اتنا سیکھ لیا ہے ایک سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ڈیموکریٹک پروسس کو جب چلنے نہیں دیا جاتا تو اس میں پھر پرٹیکل پارٹی بھی انسٹریشنلائز نہیں ہوتی وہ صرف پی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی مسئلہ ہے سیاسی جماعتوں کو بھی ایک سیاسی دائرے کے طور پر کام کرنا چاہیے اگر لیڈرشپ دائرے کے آگے پیچھے ہوتی ہے تو پھر اس کو ایک خودکار طریقے کے طاعت اپنا نیکسٹ لیڈر آگے لانا چاہیے میرے خیال ہے ودین 24 آرز تیتر بیتر ہو جائیں گے بائی سٹرانگ کمنٹس ہیں نہیں میں بتاتا ہوں نا جی اگر زداری صاحب بلاول صاحب آسوہ بٹو اور بختاور بٹو صاحبہ چلے جائیں تو ہماری پارٹی کے بے کون رہے گا نواز شریف شباز شریف مریم چلے جائیں یہ تو پارٹیز بے ہیں یہ تو اٹھا کہ ڈاکٹس صاحب نے کہا ہے سوائے جماعت اسلامی کے ساری پارٹیز جو ہے سوائے ریولو راؤنڈ دی لیڈرشپ صحیح 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 ناظرین ہمیں پروگرام میں ٹائم نہیں ملا کہ ہم پاکستان کے وزارت خارجہ کا جو اس وقت تمریکہ کا دورہ چل رہا ہے اس حوالے سیکمنٹ کرسکیں اس حوالے سے بہت معذرت کیونکہ بات اتنی لمبی ہو گئی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ جس طرح ہمیں پارٹیز کی حوالے سے ہم سوچتے ہیں کہ ایک مچورٹی سامنے آنی چاہیے پی ٹی آئی کے اندر بھی اگر کوئی ان کیس کوٹ کی طرف سے ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے تو اس صورتحال میں ان کی سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار رہنی چاہیے میں اپنے تمام اہمانوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا اور اپنی بھرپور آئے دینے کا ناظرین اسی بات کے ساتھ کہ ایم کیو ایم کے لیے انہیں کہ وہ پی 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 اور پی ایم ایل این کی بڑی پارٹیز جو ہیں کیونکہ پی 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 کے ساتھ ان کے ہمیشہ ایک ورکنگ ریلیکشنشپ اور سندھ میں ظاہر ایک پاور شیئرنگ کا فامولہ ہم نے دیکھا ہے یہ مشکل ہوگا ایم کیو ایم کے لیے کہ وہ ان کی اپوزیشن برداشت کر سکے ظاہر ہے ان کو اپوز کرتے ہوئے ہی وہ عمران خان کی پی ٹی آئے کو سپورٹ کر سکے اسی طرح سے یہ بات ہمیں مزید ایک سوشل پولرائزیشن کی طرف بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ الیکشن کے قریب آتے آتے ہیں اپوزیشن کی پارٹیز بجائے یونائٹڈ ہونے کے یا بجائے کنسنسز ہونے کے وہ مزید بکھرتی ہوئی بھی اس حوالے سے نظر آرینس کے ساتھ تھا میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم نے پلٹیکل پارٹیز کی مچورٹی کے حوالے سے بات کی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک پرسنیلٹی ڈومینیٹڈ یا فیملی ڈومینیٹڈ پارٹیز ہیں اس طرح سے جس طرح پاکستان کے اندر جمہوریت اتنی سٹرونگ نہیں ہے پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن بارحال میں سمجھتی ہوں کہ سسٹم جو ہے وہ اسی صورت میں قائم رہتا ہے اور اسی صورت میں چلتا ہے جب اس کو برپور موقع ملے اسی بات کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل تک کے لیے جازت پاکستان زندہ بات